کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے شکوہ کریں گے اور اللہ پاک کے دربار میں ان کے خلاف پلی کریں گے جیسے علاوہ اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کی قرآن ہو کر ہم لوگ بار دفعہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم لوگ دنیاوی فائدہ کی بات کر رہتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ قرآن تھا جس نے سیون سنچری کے بیڈونز کو سہرا کے بیڈونز کو بادشاہ بنا دیا یہ وہی قرآن تھا جس کی وجہ سے اسلامی سیولیزیشن شروع ہوئی یہ وہی قرآن ہے جس کے بنیاد پہ چاہے وہ امید ہوں چاہے عباسد ہوں یا آٹومن ہوں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر رول کیا جب تک مسلمان قرآن کے قریب تھے قرآن مجید کو پڑھتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے تو اللہ پاک نے ان کو طاقت بھی دی عزت بھی دی اور اللہ پاک نے ان کو دنیا کی باتشاہت بھی دی لیکن جب مسلمان نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور دنیا داری کے سائنسز میں اور باقی چیزوں میں لگ گیا لیکن ایڈ ڈی ایکسپینس افتا قرآن تو اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی نصرت اور اپنی حمایت اس امت سے چھین لی اور آپ دیکھئے کہ آج کل امت کا کیا حال ہے تو اگر یہ امت چاہتی ہے کہ اس کو دوبارہ عزت ملے اس کو دوبارہ باتشاہت ملے اس کو دوبارہ اللہ پاک اپنی نصرت اور حمایت سے نوازے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ امت قرآن مجید کی طرف رجوع کرے قرآن مجید کو پڑھے اس کو سمجھے اس کی اوپر عمل کرے اس کا احترام کرے تو اللہ کی ذات اس امت کا احترام کرے گی اللہ کی ذات اس امت کی قدد کرے گی